ہم نفع اور نقصان کے سبق پڑھ رہے ہیں یہاں ایک مثال ہم سمجھیں گے کہ ساحل نے چار ہزار روپے کے سیب خریدے اور اسے چار ہزار آٹھ سو روپے میں فرق کر دیے تو بتائیے کہ اسے نفع ہوا یا نقصان اور کتنا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خرید کی مد جو ہے وہ ہے چار ہزار اور فروخ کی مد وہ ہے چار ہزار آٹھ سو تو یہاں پر فروخ کی مد وہ زیادہ ہے اس لئے ساحل کو اس میں کیا ہوں گا نفع ہوا تو نفع کا ذابطہ ہم یہاں لکھیں گے نفع برابر فروخ کی مد تفریق خرید کی مد تو یہاں پر اڑتالیس سو تفریق چار ہزار تو بچیں گے آٹھ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساحل کو اس کاروبار میں آٹھ سو روپے نفع ہوا موسیقی موسیقی